اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہیں تلنگانہ کے نمائندہ مسلم مذہبی شخصیتوں اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں کے ایک وفت نے آج ریاستی چیم میسٹر کے چندر شکراؤں سے ملاخت کر کے سی اے ان پی آر اور این ارسی کے خلاف ریاستی اسمبلی میں خاردات کی منظوری پر ازارے تشکر کیا اور کہا کہ حکومت تلنگانہ کے اس اقدام سے مسلمانوں میں پائی جانے والی بیچینی دور ہوئی ہے وفت نے جس کی خیادت صدر مجلی سے رکنے پارلیمنٹ بائی ایسٹرہ سنویسی نے کی چیم میسٹر پر زور دیا کہ وہ ایک اپریل سے خبر ان پی آر پر روک لگانے سے متعلق حکومت کی اقدام کا اعلان کرے مسلمانوں کے وفت نے کرونا وائرس کے ہام ہونے سے روکنے کے لیے حکومت کی اقدامات کی ستائش کی اور کہا کہ ریاست کے مسلمان حکومت کا اقدام کی نہ صرف تائید کریں گے بلکہ اس پر عمل کریں گے چنانچہ وفت نے شیم میسٹر کو بتایا کہ ریاستی مسلمانوں نے شب میراج شب برات اور شب خدر کے موقع پر عام اجتماعات اور جلسوں کو منصوب کرنے کا اعلان کیا ہے نیز جمعہ کے اجتماعات کو بھی مختصر اور محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے تا وقت کے حالات بہتر نہ ہو وفت میں شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد امیر جماعت اسلامی تلنگانہ حامد بحمد خان حضر ریاستی جمعیت علماء حسد مدنی گروب حافظ شبی رحمت امیر امیر امیرات اسلامی حضرابات مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا کنوینئر یونیٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی رحمد دین انساری صدر مجدس علماء ادکن خبول پاشا خادری شتاری حضر جمعیت علماء ارشد مدنی گروب مفتی خیاس الرحمان نائب صدر تامنی بلت زیاد دین نیر کنوینئر شعب خواتین مسلم پسند علا بورڈ ڈاکٹر اسما زہرہ شیعہ عالم دین نسار حیدر آقا صدر خادریہ انٹرنیشل فانڈیشن مولانا سید احمد الحسینی سعید خادری منیر الدین مختار آل مصطفی علی خادری اور دوسرے شامل تھے ماہر معاشیات عامر اللہ خانہ نے چیمسٹر کو کرونا وائرس تو ہونے والے معاشی نقصانہ سے واقف کروایا اور کہا کہ یہ بیماری سے زیادہ جو کوراں مچے گا وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کمیشنر سٹاسپورس کی نارزون ٹیم نے رخم لے کر بھاگنے کے الزام میں ڈی پرکاش کو گریفتار کر لیا اور اس کے خبزے سے نوت لاکھ کی رخم برامت کر لی ویس گوداوری آندھا پردیش کے متوتین 35 سالہ پرکاش جو کہ ایٹی ایم میں پیسے ڈالنے والی گاڑی کا ڈرائیور ہے اپنے دیگر تین ساتھیوں کو ایٹی ایم چلکلگوڑا میں کیش ڈالنے میں مصروف پا کر ایٹی ایم کیسٹ وان لے کر فرار ہو گیا تھا ایٹی ایم بین ڈالا گڑا فلائیور کے پاس پائی گئی مینجر سی ایم ایس انفو سسٹمز لیمیٹیڈ پی حریش کی شکایت پر نارزون ٹاسپورس ٹیم نے یہ گریفتاری عمل میں لائی تلنگانہ میں ایس ایسی مارچ دوہزار بیس کے امتحانات کا آغاز ہو چکا ہے کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر امتحانی مراکیز میں طلبہ کی بھیڑ جمع ہونے سے پہلے داخلے دیے جا رہے ہیں دیر سے آنے پر بھی نرمی بڑھتی جا رہی ہے اس سال گیارہ ہزار پینتالیس سکولوں سے دو ہزار پانچ سو تیس امتحانی مراکیز پر جملہ پانچ لاکھ چونتیس ہزار نو سو تین طلبہ حصہ لے رہے ہیں جن میں دو لاکھ سات ہزار لڑکیاں شامل ہیں جسمانی طور پر ایک دوسرے سے جڑی بھی دو بہنے وینا اور وانی نے آج مدورا نگر میں واقع ایک مرکز پر اس سی کے امتحانات میں شرکت کی آج پہلے دن ان دونوں نے پرنتیبہ ہائی سکول میں پہلا لسانی امتحان لکھا اور دونوں کو علاقہ حال ٹکٹ جاری کیے گئے تھے ڈائریکٹریٹ گورنمنٹ ایکزامز نے ان دونوں کے لیے خصوص انتظامات کیے تھے ڈائی گھنٹوں تک امتحان حال میں رہنے کے بعد یہ دونوں امبولنس کا ذریعہ واپیس ہو گئے کرونا ویرس کی ویبا کا اثر ریلوے پر بھی پڑھنے لگا ہے سنانچہ ساؤس ہنڈر ریلوے میں ریزرویشن میں 18 فیصد کی کمی آئی ہے دوسری طرف سفر کی منسوقی کے درخواستوں میں 25 فیصد کا اضافہ ہوا ہے ساؤس ہنڈر ریلوے کے ذراعے کے مطابق خیدراباد سکندراباد اور کاشگوڑے کے علاوہ مختلف اسٹیشنوں سے یومیا 10 لاکھ افراد سفر کرتے ہیں ان میں 8 لاکھ 50 ہزار بغیر ریزرویشن کے اور 1 لاکھ 80 ہزار ریزرویشن کے ذریعے سفر کرتے ہیں لیکن گشتہ چار دن کے دوران ان میں 3 لاکھ افراد کی کمی آئی ہے کئی مسافرین گروپوں میں سفر کرنے سے گریس کر رہے ہیں دوسری طرف ساؤس ہنڈر ریلوے سٹیشنوں کی ساؤس ہنڈر ریلوے نے اپنے زون کے تحت 18 مارچ اور 1 اپریل کے درمیان باس ٹرینوں کو مختلف توارق میں منصوب کر دیا ہے خاندانی جھگڑوں سے تہنگا کر شنکرپلی منڈل کے موزے کنڈا کل میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی اور اس کے خاندان کو زندہ جلا دیا بتایا تھا کہ خاندانی جھگڑوں کے سبب ٹی رامچندریا نے اپنے بھائی نرسیمہ کے گھر کو آسوبہ کے اول انصابتوں میں آگ لگا دی اسپیکٹر گوپینات نے ایک مخدمہ درچ کرتے ہوئے تقیقات کا آغاز کر دیا ہے ہیدر آباد بیجاپور خومیشارہ پر ایک تیز رفتہ لاری کے ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہو گیا مخامی عوام نے حادثی کے بعد ناش کھولے کا سڑک پر دھرنا دیا اور کہا کہ متعدد بار رمائن دیگوں کے باوجود زلے بخار آباد کے تنگی میٹلا موزے میں جہاں سے لاریاں گاڑیاں تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی ہیں اسپیکٹ بریکرز تعمیر نہیں کیے گئے پولیس نے سمجھا بجا کر دھرنا دینے والوں کو منتشر کر دیا راجے سبا میں کانگریس کے گرکون نے آج کرونا وائرس کا سبب پارلیمنٹ کے جاریہ بجرسیشن کو مختصر کرنے کا مطالبہ کیا لیکن سدھنے شن راجے سبا ایم بینکہ این ایڈو نے کہا کہ اجلاس کو ملتبی کرنا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے وقفے سوالت کے دوران بی پی بٹاچاریا نے بتایا کہ ہر سبا کو ارکان کو جو دستاویزات ایوان میں سربراہ کیے جاتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ کئی لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتے بے ان تک پہنچتے ہیں وینکہ این ایڈو نے کہا کہ جو لوگ دستاویزات سربراہ کرتے ہیں انہیں ہاتھوں کی سفائی کے لیے سابون اور دوسری اشیاء سربراہ کی جا رہی ہیں دیلی استعمائی اسمت ریزی کے ایک مجرم اکشہ سنگھ کی بیوی آج دیلی کی پٹیالا ہاؤس کوٹ کے باہر یہ کہتے ہوئے غشکا کر گر گئی کہ اسے اور اس کے بیٹے کو بھی پھانسی دے دی جائے اس نے عدلت کے باہر کہا کہ اسے بھی انصاف دیا جائے یا پھر اسے ہلاک کر دیا جائے کیونکہ وہ مزید زندہ رہنا نہیں چاہتی اس نے کہا کہ اس کا شوہر بے گناہ ہے پتہ نہیں کیوں سارا سماج ہمارے خاندان کے پیچھے پڑھا ہوا ہے اکشہ کی بیوی نے کہا کہ وہ گوشتہ سات بلت سے ہر دن مر رہی ہے اور ہر دن جی رہی ہے لیکن اسے امید تھی کہ عدالت ان کے ساتھ انصاف کرے گا اکشہ سنگھ کی بیوہ کو جو چپلوں سے اپنا سر پیٹ رہی تھی ماں موجود وقلہ نے دلاسا دیا واضح رہے کہ ٹرائل کورٹ نے نربے اسمت ریزی کیس کے تمام ملزمین کو جمعہ بیس مارچ کو سبا ساڑھے پانچ بجے پانچی دے دنے کا تازہ وارنٹ جاری کیا ہے دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں گردے کی پتھری ہو کسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر غازی کیڈنی سینٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ ویکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون ریاستی حکومت نے کرونا وائرس کو پھینلے سے رکنے کیلئے کڑے اقدامات کیے ہیں چیپ میسٹر کے جندے شکارہوں نے آج شام ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ریاست کی تمام سردوں کو مہربند کر دیا گیا ہے اور تمام افراد کا جو ریاست میں داخل ہوں گے پہلے تی بھی معنی کیا جائے گا ان سردوں میں تین ریاستوں کنیڈک مہارشتہ اور اندرپردش کی سردیں شامل ہیں اس طرح تمام گاڑیوں بسوں اور دوسری سواریوں کے ذریعے آنے والے لوگ اس میں شامل ہوں گے چیپ میسٹر نے ریاست بم میں تمام شادی خانوں کے لیے رات نو بجے تک تمام تخاریب مکمل کرنے کے کام جاری کیے اور کہا کہ کوئی بھی دعوت دو سو افراد سے زیادہ کی نہ ہو خلاف وردی کرنے والے شادی خانوں کو بھاری جمعنے کیے جائیں گے اور انہیں بند بھی کر دیا جائے گا تمام تعلیم اداروں کو پہلے ہی اکتس مارچ تک بند کر دیا گیا ہے انہیں کہا کہ تاہم ایس ایس ای اور انٹیمیڈیٹ کے امتیانات پروگرام کے مطابق جاری رہیں گے چیپ میسٹر نے بتایا کہ بیرونی ممالک سے آنے والے پانچ مسافرین میں کرونا وائرس پازیوچو پایا گیا جبکہ نو کیس ایس سڑکے ذریعے آنے والوں میں پایا گیا چیپ میسٹر نے اعلان کیا کہ شاپنگ مارکس گراسری سٹورز اور دوسرے دکانات کھلے رہیں گے ان پر کوئی تجزیات آیت نہیں کیے گئے ہیں البتہ انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے اور بھاری خیمت پر اشیاء فرق کرنے والوں کے خلاف تک کاروائی کی جائے گی سترہ مجلس ارکنے پارلیمنٹ بیرسٹر حسد نویسی اور خائدہ مجلس مخنانہ پارٹی اکبر حسد نویسی نے کل جیچم سی میں منقضہ آلہ سطح اجلاس میں کئی مسائل کو اٹھایا اور ان کے فوری حل پر زور دیا انہوں نے خاص طور پر یہ احسار ڈی پی کے تحت جن آٹھ پرازز کا کام جاری ہے ان کی فوری تکمیل کی ضرورت پر زور دیا سڑکوں کی توجہ کی کام کو جنگی خدود پر پائے تکمیل کو پہنچانے کی ضرورت بھی ظاہر کی گئی بالخصوص پرانے شہر میں جہاں حسد نویسی ارازیات ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے لیے ایک الہیدہ اور خصوصی لینڈ ایکیوزیشن آفیسر کا تخروج کیا جائے اور اگر پھر بھی رکاوٹ ہو تو مقامی رکنے سمبلی اور رکنے پارلیمنٹ سے مشورہ کیا جائے حضر مجلس نے سمبلی الخجات نام پلی اور کاروان کے تین اہم کاموں کی طرف نشاندہی کی جن کی شروعات کی شدی ضرورت ہے اس میں ٹولی چوکیتہ اپول آسپیٹل ٹولی چوکیتہ لوٹس پاؤنڈ اور ٹولی چوکیتہ ایم ڈی لائنس تک سڑک کی توسیق کا کام خابل ذکر ہے انہوں نے لالا بازار میں سڑک کی توسیق کے لیے ارازیات کے حصول کا کام ٹیزی کے ساتھ مکمل کرنے پر بھی زور دیا انہوں نے بتایا کہ پرانے شہر میں سڑکوں کی توسیق کی نشاندہی کی جا چکی ہے لیکن اس کا کام ابھی تک شروع نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ سرکاری ارازی جہاں بھی ہو انہوں نے تجویز پیش کی انہوں نے کہا کہ پرانے شہر اور نئے شہر میں جہاں بھی پارکس ہیں وہاں پر اوپن ایئر جیمز خیرم کیے جائے پیدل راہروں کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی تعمیر اور مرمت کا کام فوری شروع کیا جائے زوب پارک کے جنشن کو فروق دانے کے علاوہ دونوں شہروں میں نئے بس ٹپس تعمیر کیے جائیں ساری دنیا جہاں بڑی مہماری و اقتصادی حالات کی افراد تفریح سے دو چار ہے وہیں آسمانی معاملات بھی دنیا میں کئی کئی جگہوں پر رحمت کی نشانیاں لٹانے میں مصروف ہیں یہ اور بات ہے کہ حفظ ماتخدم کے تحت انسان ہمیشہ ہی کوتہ نظر رہا ہے آج تلنگانہ کی راجزانی شہر حیدرباد میں شام کی اوقات میں اچانک آسمان پر کالے گھنے بادلوں نے گھیر لیا لگتا تو ایسا تھا کہ زبردست توفانی بارش ہوگی اور سب کو بہا لے جائے گی لیکن بڑی رحمت والی بارش ہوئی وہ بھی کچھ جگہوں پر اولے گرنے کی بھی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے اور سارا بیماریوں والا ماحول اچانک دھل کر نکھر گیا چلیے بلدیا کے لاپروہی بعض مرتبہ ماحول کو اپنے طور پر ساف کرتے ہوئے انسانیت کی مدد کرنے میں مخدم نظر آتی رہی ہے اور شاید آتی بھی رہے گی لیکن حضرت انسان کی صدھار ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ثابت ہو رہی ہے مرکزی حکومت نے اتوار 22 مارس سے ایک ہفتہ تک کے لیے تمام بیرونی پروازوں کو ہندوستان کے کسی بھی ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ دینے کا اعلان کیا ہے اسی طور پر براہ جرمنی اٹلی سے آنے والا ایک بہتر سالہ شخص پنجاب کے زیرے نوشارہ کے ایک دواخانے میں فوت ہو گیا اسے سینے میں تکلیف کی شکریت پر دواخانے میں شریک کروا گیا تھا جہاں اس میں کرونا وائرس پوزیٹوی پایا گیا یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ کرونا وائرس کے پیشنظر دہلی میں 31 مارس تک تمام اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے شہر حیدرباد کے سرونگر علاقے میں واقعے حضرت خاجہ نیازی المعروف اللہ کے حکم سے رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت صوفی شاہ خاجہ الہاج محمد بشیر نیازی شمسی قادری و چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولین فاتحہ اربعہم کا حتمام بڑا ہی تقدس کے ساتھ کیا گیا فرزندان حضرت ممدو الہاج غلام محمد اشفاق وہ الہاج محمد جانگیر عرف غوث پاشا کے نگرانی میں شہر حیدرباد کے محشورم کی جیمہ مزدد میں قرآن خوانی کے بعد وہی پر واقعے بارگاہ حضرت سید سمجھ کھیل شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے خرب میں واقعے بارگاہ حضرت ممدو میں سندل مالی و چادر گل پیش کی گئی اور دیر رات گئے سنتوش نگر علاقے میں خوالی کی محفل سجائی گئی اس محفل میں ملت اسلامیہ کے کثیر پروانوں کے ساتھ ساتھ حضرت کے کئی مریدین و متقیدین نے شرکت کرتے ہوئے فیض حاصل کیا دنیا کی بڑی مہماری بنائے جانے والے کوویڈ نینٹین وارس کے چائنہ کے وہان میں ساری دنیا کے اجارہ دار مانے جانے والے امریکہ کی ملٹری کی مشترکہ فوجی مشخوں کے فوری واپسی کے بعد وہاں سے پھیل جانے والے اس ویرس کی بیماری نیچلی سطح پر جی ڈی پی کے آ جانے والے ہمارے ملک بھارت میں بھی آ جانے والے ماحول میں بی جی پی کے پی ایم موڈی نے ملک کے سارے ریاستوں کی عوام سے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مخاطبت کرتے ہوئے احتیاطی اقدامات کو سختی سے لاغو کرنے پر زور دیا کیونکہ دنیا کے چالاکترین وہ متانازعہ ملک اسرائیل نے اس کی دوا کے عوشکار کا دعویٰ کر دیا ہے جو کہ سارے دنیا میں اسے خریدے جانے تک کافی عرصہ بیٹ سکتا ہے اس موقع پر پی ایم موڈی نے ملک پر یہ بھی واضح کیا کہ شاید ورلڈ وار وست اور سیکنڈ میں بھی اتنے لوگ نہیں مرے تھے جتنے کہ آج اس بیماری کے وجہ سے ختم ہو رہے ہیں گجرات کے گودھرا وہ حالیہ دلی کے فسادات میں بھی مرنے والے شاید اس کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں اور آخر میں انہوں نے باویس مارچ کو بھارت کی جنتہ کے کرفیو بند کا اعلان بھی کیا ہے جس میں صرف ایک سارے دن کے لیے لوگ اپنے گھروں میں بن رہیں گے اور شاید ان کے اپنے خیال سے ایسا کرنے سے بھارت سے کوویڈ نینٹین وائرس پورا کا پورا جانے کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوویڈ نینٹین وائرس کی وبا کیا پھیلی کہ انسانیت دشمنوں کی بنائی ہے کہیں اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سلسلے میں خطرناک افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں جس کا سلسلہ شاید بڑے مضبوط طریقے سے پہلے امریکہ سے شروع ہوا تھا خیر تلنگانہ کے ذلے رنگارڈی کے شنکرپلی منڈل کے محکمہ پولیس کے انسپیکٹر گوپی نات نے آج ایک جلاس میں ان کے علاقے میں افوائیں پھیلانے والوں کو سخت انتبا دیا کہ اگر ایسے ہی غلط افوائیں پھیلانے والے لوگ فوراں اپنی کاروائیوں کو نہیں روکیں گے تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی شہر حضرمات کے رچہ گنڈا کمیشنریٹ کی جانب سے آج کوویڈ نینٹین وائرس کے سلسلے میں ہتیاتی اقدامات روان رکھنے کے لیے ایک انہوکہ طریقہ لائیا گیا جس میں محکمہ پولیس کے کچھ ہوتے داروں نے بیچ سڑک پر ٹرافک کو روک کر احتیاتی اقدامات کی تفصیل عملی طور پر عوام کو دکھائی اور سمجھایا کہ صاف سترائی سے رہنا ہی بچاؤ کی ایک بہترین تدبیر ثابت ہو سکتی ہے ہمارے ملک بھارت کے کروڑوں دانشبندوں کی جانب سے ملک دشمن ثابت کیے جانے والے بی جے پی حکومت کے متنازعہ آج کے لیے بنائی جانے والی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر محمد مشتاق ملک کی جانب سے تیلنگانہ اسمبلی میں ان بلز کے خلاف میں ریزولیشن پاس کر دیے جانے کے بعد آج شاہی مسجد باغ عامہ میں یوم دعا منانے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن بڑے ہی چمتکاری انداز میں شہر کا محکمہ پولیس نے اس سلسلے کے سارے لیڈرز کو اجتماع نہ ہونے دینے کے بہانے گھروں پر نظر بن کر دیا اور وجہ بنی وہی بڑی مہاماری والا کوویڈ نائنٹین وائرس سمجھ گئے نا آپ واضح رہے کہ پہلی اپریل سے ریاست میں ان پی آئر کے شروع کیے جانے کا اعلان ہے اور اس سلسلے میں سی ایم کے سی آر سے عدالت میں اسٹھے لینے کا مطالبہ بھی زوروں پر آ گیا ہے کیونکہ بینا دولے کے جہاز کوئی مانے نہیں رکھتا ہے نا یہ چمسی کی کارکدگی ہمیشہ ایسے ہی بڑی عجیب و غریب ثابت ہوئی ہے کہ سیکڑوں حادثات کے چلتے آج ایک اور حادثہ اس کا گواب بن گیا شہر حدرباد میں آج اچانک بارش ہو جانی کی وجہ سے اپل کے پیر زادی گڑا بلدیا حدود میں چالیس فٹ سڑک کے پاس کچھ تعمیراتی کاموں کو یوں ہی چھوڑ دیے جانی کی وجہ سے وہاں کے ایک بڑے گڑے میں جمع ہو جانے والے پانی کے اوپر سے وہاں سے اپنے معصوم پوتری کے ساتھ گزرنے والی ایک مومر خاتون اس گڑے میں گر کر مرتے مرتے بج گئی کیونکہ آس پاس کے لوگوں نے بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوراں اس بڑی بی اور بچے کو اوپر کھنچ کر بچا لیا لیکن ترقی کے نام پر آخر عوام کب تک ایسے مسئبتیں چھیلتی رہے گی ابھی اس پر سوالیا نشان برخرار ہی ہے کلین مجلد سے اتحاد المسلمین کے حلقے کاروان کے ملے کوثر مہیددین نے آج اپنے حلقے کے بہت سارے علاقے گولڈن ہیلز کالونی میٹرو پولیس اسکول کا علاقہ کمیونیٹی حال حکیم پیٹ وغیرہ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر عرصہ دراز سے آلودہ پانی کی سپلائی کی شکایت کا جائزہ لیا اور فوراً ان کے ساتھ اس دوروں میں شامل برخی بلدی و آبرستانی اہتداروں کی موجودگی میں ڈی جی ایم سے شکایت کرتے ہوئے اس سلسلے کے کام شروع کروا دیئے اس موقع پر ان کے ہمراہ مقامی کارپریٹر محمد نصر الدین کے ساتھ ساتھ کئی حرکیاتی کارکون علی مدین ابتدائی صدور و محمد دین میں شامل رحیم بھائی پاشو بھائی مجید بھائی جببار بھائی مجیب بھائی وغیرہ وغیرہ ساتھ ساتھ تھے اس کے بعد فوراً یہ خافلہ تولی چوکی میں تعمیر کیے جانے والے جی ایچ ایم سی پار کا معینہ کرنے کے لیے وہاں پہنچا جہاں وہاں کے نمائندہ کارپریٹر حارون فرحان نے ان کا استقبال کیا شہر حیدرباد نے ملت اسلامیہ کی مخدس شب میراج کے خریب آ جانے والے ماحول میں کوویڈ نینٹین ویرس کی دہشت کے چلتے شہر کے ایک مشہور سواجی قدمتگار حافظ مزفر نے آج ایک جلاس میں بتلایا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتا ہے لہذا اس موقع پر بہت زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہونے سے بچیں سڑکوں پر کھلے عام اجتماعی طور پر نہ رکھیں اور مسجدوں میں یا پھر گھروں میں عبادات کا احتمام کریں شہر حیدرباد کے ممتاز مشایق مانے جانے والے مولانا سید احمد الحسنی سید الخادری نے آج ایک جلاس میں کوویڈ نینٹین ویرس کی وبا سے بچنے کے احتیاطی اقدامات پر سہر حاصل تفسیرہ پیش کیا ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں ساؤگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائیدر آباد